موسیقی 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 بہت کام آئیں گی کول سارڈ ڈاکٹرائن میں ہمارے دیش کے آرم فورسس کو دشمنٹ کی ٹیلیٹری کے اندر بہت تیجی سے پوش کرنا ہے اور بہت کم ٹائم میں پوش کرنا ہے تو اگر اس وقت ہمارے پاس ایسی الٹرالائٹ ہوئی ذرس ہوں گی تو ہم ہماری فورسس کو بہت جلدی موبیلائز کر پائیں گے اور اتنی ہائی کپیسٹی والی گنز کو بہت جلدی موبیلائز کر پائیں گے تو چلیے اب کلیانی گروپ دوبارہ بنائیں گے ان آرٹیلی گنز کے بارے میں جانتے ہیں کلیانی گروپ نے سب سے پہلی بار ڈیفینس ایکسپورٹ 2018 میں اپنے آرٹیلی گنز کو شو کیا تھا کلیانی سٹریجک سسٹمز نے ارٹرالائٹ لانگ رینج 155 میلی میٹر 39 کیلیبر ٹوڈ ہوویزر گن کو سب سے پہلی بار ڈیفینس ایکسپورٹ 2018 میں دکھایا تھا کلیانی گروپ کے اوفیشلز کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اس گن کے تین ویرینٹس انڈین آرمی کو افر کیے ہیں یہ گن سوفٹ ریکال ٹیکنالوجی سے بنائی گئی ہے اس گن کا پہلا ویرینٹ ٹائٹینیم اور الیمینیم بیسڈ ایلائی سے بنایا گیا ہے جس کے کارن اس کا وجن 4800 کلو گرام سے کم ہے اگر اسے ہم بوفورس گن کے ساتھ کمپیر کریں تو اس کا وجن اس سے تقریباً آدھا ہے اور اس کا دوسرا ویرینٹ جو بنایا گیا ہے وہ سٹیل سے بنا ہے اور اس کا وجن 6000 کلو گرام سے کم ہے اور اس کا تیسرا گن مانٹڈ گن سسٹم والا ہے جو کہ ایک 4x4 ٹرک کی اوپر بیسڈ ہوگا جسے کی دیفنس ایکسپور 2018 میں بھی دکھایا گیا تھا بھارت فورج کے افیشنس کا کہنا ہے کہ ٹائٹینیم اور الیمینیم بیسڈ گن کے ساتھ دوسری آپشنز انڈین آرمی کو دینے کی وجہ یہ تھی کہ انڈین آرمی خود ڈیسائیڈ کر سکے کہ انہیں کونسا ویرینٹ چاہیے لیکن اگر اسی سیم گن کو سٹیل کے ساتھ بنایا جائے تو یہ سستی بنتی ہے اور اس کی پرفارمس بھی ٹائٹینیم والی گن کے مقابلے میں سیم ہی رہتی ہے کلیانی گروپ کے افیشنس کا کہنا تھا کہ ٹائٹینیم سے بنی گن کے کچھ کنڈیشنس میں پرفارمس ایشوز بھی آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کی مینٹیننس میں بھی بہت زیادہ خرچہ آتا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ٹائٹینیم اور ایلومینیم سے بنی الٹر لائٹ ہوویزر جیسے کی ایم ٹیپل سیمن ہوویزر ہے اسے ہیلیکاپٹر کے ساتھ سلنگ لوڈ موڈ میں کیری کیا جا سکتا لیکن سٹیل بیسڈ الٹر لائٹ ہوویزر کو ایسے کیری نہیں کیا جا سکتا کلیانی سٹیڈجیک آفیشنس کا کہنا ہے کہ سٹیل بیسڈ ہوویزر کا وجن سس ٹنگ سے قریب ہو جائے گا جس کے کار ایک ہیلیکاپٹر ایسی گن کو سلنگ لوڈ آپریشن میں کیری نہیں کر سکتا لیکن کلیانی گروپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے سٹیل بیسڈ الٹر لائٹ ہوویزر کو ایسے بنایا ہے کہ اسے دو ہیلیکاپٹر کے ساتھ ایک سلنگ لوڈ آپریشن میں کیری کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوزر انیس تک ایسی خبر آئی ہے کہ کلیانی گروپ نے الٹر لائٹ 155 ملیمیٹر 39 کیلیبر ہوویزر کے انٹرنل ٹرائلز کو پورا کر لیا ہے ملیسٹی آف ڈیفینس نے اس سے پہلے کلیانی گروپ کو اپنی ہوویزر کے لیے ایمینیشن خریدنے کی منظوری دے دی تھی اور انہوں نے اپنی فیلڈ رینج کے دروازے بھی اس گن کی ٹیسٹنگ کے لیے کھول دیے تھے اسی ہی فیلڈ رینج کے استعمال سے اس گن کے انٹرنل ٹرائلز کیے جا چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ملیسٹی آف ڈیفینس نے کلیانی گروپ دورا بنائیں گئی بھارت 52 اور بھارت 45 گن کو ایکسپورٹ کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے اور ابھی اس گن کے سٹیٹس کے بارے بات کریں تو اس گن کے بارے میں کوئی سورس سے پتا چلا ہے کہ اس گن کے آرمی دورا ٹرائلز کیے جا رہے ہیں ان ٹرائلز کے بعد انڈین آرمی فینسلہ کرے گی کہ انہیں اس گن کو خریدنا ہے یا نہیں اس کے ساتھ ہی کلیانی گروپ نے اس گن کی ایک ایک ایکسٹینڈڈ رینج الٹرالائٹ ہوویزر کو بھی پلان کیا ہے جو کی ایم ٹرپل سیونڈ گن کو اسی کی گیم میں مات دے سکتی ہے کلیانی گروپ اپنی ماؤنٹن آرٹلری گن ایکسٹینڈڈ رینج الٹرالائٹ ہوویزر کے اوپر کام کر رہی ہے جو کی 155 ملی میٹر 52 کیلیبر لانگ رینج الٹرالائٹ ہوویزر ہے اور یہ ٹوڈ ورجن والی گن ہوگی اسے پہلے جو الٹرالائٹ ہوویزر کلیانی گروپ نے بنائی ہے وہ 155 ملی میٹر 39 کیلیبر والی ہے اور یہ نئی گن اس سے زیادہ بڑے کیلیبر والی گن ہوگی اور اس گن کے بارے میں بھی ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ گن بھی دو ویرینٹس میں آئے گی جو کی سٹیل ویرینٹ ہوگا اور ٹائٹینیوم ویرینٹ ہوگا اس گن کے بارے میں ایسی جانکاری ملی ہے کہ اس کا سٹیل گن ویرینٹ سکس پوائنٹ ایٹ ٹن کے وجن والا ہوگا اور ٹائٹینیوم ویرینٹ 5 ٹن سے کم وزن والا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی انڈین آرمی چیف ویپن راوت نے کلیانی گروپ کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ 155 ملی میٹر 39 کیلیبر والی گن کا ایک ٹرک ماؤنٹڈ ویرینٹ بھی بنائیں ابھی اگر بات کریں کہ کلیانی گروپ دوبارہ بنائی جانے والی یہ 52 کیلیبر کی الٹر لائٹ ہو ویزر کتنے خاص ہوگی تو اس دیفینس آنیلسٹ کی مانے تو یہ نئی 52 کیلیبر والی الٹر لائٹ ہو ویزر اتنی پاورفول ہوگی کہ یہ ہائی آلٹیٹیوڈ کی اوپر آرٹلیری گن سسٹم دھنوش جتنی ہی پرفارمنس ڈیلیبر کر پائے گی کم وزن میں دھنوش آرٹلیری گن جتنا فائر پاور ڈیلیبر کر پانا ایک بہت بڑی کیویبلٹی ہے ابھی جو ایم ٹرپل سیون گن ہیں وہ 155 39 کیلیبر والی گن ہیں اور اس کے دوبارہ جو کیلیبر شیل فائر کیا جاتے ہیں ان کی رینج 50 کلومیٹر سے کم ہوگی لیکن اگر ایک سٹینڈر رینج الٹر لائٹ ہو ویزر جو کی 155 ملی میٹر 52 کیلیبر والی ہوگی اس دوبارہ فائر کیے جانے والے شیلز 50 کلومیٹر کی رینج کو ہٹ کر پائیں گے کلیانی گروپ دوبارہ ابھی جو الٹر لائٹ ہو ویزر انڈین آرمی کو آفر کی گئی ہے وہ 155 ملی میٹر 39 کیلیبر گن ہے اور اس گن کے بارے میں ایسی جانکاری ملی ہے کہ یہ اسسٹڈ ایمونیشن کے ساتھ 30 کلومیٹر دور تک ہٹ کر سکتی ہے تو ان سبھی کیویبیٹیز کے ساتھ یہ نئی گن ہمارے دیش کے لیے ایک بڑیہ انڈینس الٹرنیٹیو ہو سکتی ہے اور یہ انڈین آرمی کی کیویبیٹی کو بھی بہت زیادہ بڑھا سکتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جنور لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو واتنگ جس ویڈیو جائے ہندوان دیماتر